عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں افیاد سے ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے تمام ججز کے بینچز جو ہیں وہ منسوخ کر دیئے دوسری طرف عمران حان صاحب نے اسلام آباد آنے کا اعلان کر دیا ان دونوں ٹاپکس پہ بات کریں گے اور اس سے پہلے تھوڑا سا اس وقت جیل بلو تحریک ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آج مردان سے گرفتاریاں دیں ہیں لیڈرز نے اور کارکنان نے برپور قسم کی لوگ جو ہے اس وقت پارٹسپیشن دیکھ رہے ہیں حکومت چاہیے اس پہ مزاک اڑا لے یا اس کے جس طرح سے بھی اس پہ تنقید کر لے ظاہر ہے جو بھی تحریک چلتی ہے حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہیں اس کو اپریشیٹ دونے کریں گے بہرحال کارکنان کو لیڈران کو اٹھا کر دور دراز کی جہلوں میں جو بیجا جا رہا ہے یہ اس بات کی حکم ماضی کرتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو دبانے کے لیے ان کو تنگ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے اور برپور اپری طاقت کا استعمال کر رہی ہے اور اسے پسے پردہ جو ہے وہ حکومت کی صاف گبرہت نظر آتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ جو آندہ آنے والے دن ہیں اس میں تحریک اس تحریک کو جو ہے وہ ناکام کریں اور گرفتاریاں نہ دیں مگر شاید ایسا سلسلہ ہوتا نظر نہیں آتا چونکہ ہر روز جو ہے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اب بات کرتے ہیں چیف جسٹسہ پاکستان نے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے بنچز منسوب کر دیئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ چل ہے از خود نوٹس کا از خود نوٹس کس کا کہ نوے دن کے اندر انتخاب کروانے انتخابات کے التوا کا جو نوٹس ہے وہ از خود نوٹس لیا ہوا ہے اور وہ از خود نوٹس کے سلسلے میں سبائی اور یہ جو سبائی سبلیا ہے دو ایک جو ہے کے پی کے کی اور دوسری پنجاب کی اب اس میں جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس پر جو ہے وہ کافی تنقید ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ اس سے آپ یہ کہیں کہ انتہائی گناونا قسم کا جو ہے نا وہ اقدام اٹھایا گیا ہے جس میں آپ مریم نواز صاحبہ کی تقریح اٹھا کے دیکھ لیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ لیں خواجہ آصف صاحب کی آپ کی کل کی قومی اسمبلی کی تحت جو تقریب تھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں رانہ سناولہ صاحب کے وہ دیکھ لیں گویا پوری اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے حد پر تنقید بنایا ہوئے سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن میں اس میں بیٹھے ہوئے جو دو جد سہبان ہیں اس پر تنقید کے حوالے سے پھر ساتھ ہی جو ان کے فاروق ایچ نائک ہیں وکیل پیپلز پارٹی کے انہوں نے تین جماعتوں کی طرف سے ایک اشتدا کی ہے کہ اس میں شامل بنچز جو ہیں وہ دو ججز جو ہیں اس پر چکے اعتراض ہیں اس لیے یہ جو فول بنچ ہے اس کی بجائے آپ جو ہے اس کا لارجر بنچ جو ہے وہ تشکیل دیں گویا ظاہرہ جب تنقید شروع ہوتی ہے تو ان صاحب کی تقاضی جو ہے وہ پورے کیے جاتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اب چیس جسٹس صاحب پاکستان نے آہ لارجر بنچ جو ہے وہ تشکیل دینے کے انتظامات مکمل کر لیا ہے اور اس بنچ پر شامل جتنے جد سہبان ہیں ان کے بنچز جو ہے منسوک کر دیا ہے اس میں شامل جد زاہر ہے جیسے جسٹس فائز ایزا صاحب ہے انہوں نے کراچی ریجسٹی کے حوالے سے جو کیسز تھے تین سو کیسز ان کو ملتوی کر دیا ہے ظاہر ہے وہ یہاں پر بیٹھیں گے اور ستائی سے تیس تاریخ تک جو ہے وہ ان کی ہیرنگز جو وہاں ہونی تھی وہ منسوک کر دی گئی ہیں بہت ہی اہم پیش رفت ہے جی اس وقت چیپ جسٹس صاحب پاکستان جو ہے وہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ انتخابات وقت پر کروانے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لارجر بنچ جو ہے یا فل کورٹ بنچ تشکیل دے بھی دیا جائے تو کیا انتخابات التباہ کا شکار ہوں گے کیا نوے دن کی جو اس وقت جو آئینی تقاضہ ہے کیا اس کے حوالے سے عدالت ایسا فیصلہ دے دی کی نہ کروائیں انتخابات آپ کو بتاتا چلو اس حوالے سے حکومت چونکہ بخلاہت کا شکار ہے انہوں نے سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے اس میں پھوٹ دلوانے کی برپور کوشش شروع کر دیا ہے ان کے نائب صدر جو ہیں انہیں اپنا وکیل بھی مقرر کر دیا ہے اور یہ یہ پھوٹ کس لیے ڈلوارے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ بار کونسل کو جو ہے وہاں پر نوٹس جاری کی ہوئے کہ سو بوٹو ایکشن کے نتیجے میں ان کا بھی وہاں پر پریزنٹیشن لازمی ہے اب اس حوالے سے حکومت کا جو اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ بار کو ہی ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ایک گروپ ایسا بنایا جائے جو سپریم کورٹ میں جا کے سو بوٹو ایکشن کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اس پر برپور قسم کی تنقید کرے اس کی مخالفت کرے گویا ایک گدھ ڈالنے کا جو ہے وہ برپور قسم کا ارادہ کیا گیا مگر سپریم کورٹ کسی ارادہ کو کمیاب نہیں ہونے دے گی لارجر بینٹ جو بنا ہوا ہے وہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے گا کیونکہ اس وقت ایک سپریم کورٹ ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور آپ دیکھیں آنے والے دن میں آپ کو بتاتا چلو بہت ہی بہت ہی فیصلہ کن ہونی جا رہے ہیں جس نے حکومت کو انتخابات کے حوالے سے باندھ کے رکھ دینا ہے اس لیے فرار کی کوئی کوشش بھی ہے جو ہے اس کے راستے سارے بند کر دیے جائے گے اور اس حوالے سے حکومت میں اور ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں ان میں بھی گفت و شنید جاری ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بڑے پازیٹیو ریزرٹس آئیں گے اور حکومت آپ کو عمل کرتے ہوئے دکھائیں دے گی دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اٹھائیس تاریخ کو لہور سے آج وہ روانہ ہو چکے وہ آ کیوں رہے ہیں یہاں ایک بڑی حلچل سی مچی ہوئی ہے ان کی وہ تاریخ پہ آئیں تب حلچل نہ آئیں تو تب حلچل مچی ہوئی ہوتی ہے تو اب انہوں نے اسلام آباد کی جو بینکنگ کورٹ ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ توشہ خانہ ساری توشہ خانہ ساتھ آ جاتا ہے اتنا انہوں نے وہ کیا ہوئے جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں انہیں وہاں بلائے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ پس کی تاریخ پہ بھی آئے تھے اس پار جو ہے جد صاحب آئے انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ اس تاریخ پہ انہیں خود ہر حال میں آنا ہوگا پہلے کہا جا رہا تھا کہ نہیں آئیں گے جو حکومت کی طرف سے وہ بھی بڑی آپ کو پتا ہے تقید ہے یہ بزدل ہے اور یہ بزدل تو وہ ہوتے ہیں جو ملک سے باگ جاتے ہیں جو ملک میں رہ کے مقابلہ کرے اس سے بزدل کیسے کہا جا سکتا ہے یہ کہا جاتا ہے جی یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اندر نہیں گیا بھئی وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو اندر عدالت کے نہیں گیا پھر گیا نا گیا تو تھا وہاں پر یہاں تو وہ ہیں جو پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر ملک سے باہر گئے آٹھ دن کا کہہ کے اور آج تک واپس نہیں آرہے ہیں مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے عدالتوں کا سامنا بھی نہیں کرتے آپ کس مو سے کہیں گے کہ امنار خان جو ہے وہ عدالتوں میں حاضر نہیں ہوتا زخمی ہونے سے پہلے جو آپ نے ہی کروایا اسے زخمی تو اس سے پہلے تو عدالتوں میں ریگولر جاتا رہا ہے اب بھی وہ آرہا ہے اب وہ آرہا ہے بینکنگ کورٹ میں اور اس حوالے سے یہاں ایک حل چلسی مچنے جا رہی ہے یہاں پر اب اس کورٹ میں حاضر ہو کے خان صاحب اس بات کا جو ہے وہ ثبوت دیں گے کہ وہ قانون کی بالا دستی کو مانتے ہیں قانون کی بالا دستی پر شکین رکھتے ہیں وہ نہ تو بگوڑے ہیں نہ ہی انہیں کسی قسم کے قانونی مشغافیوں سے جو ہے کوئی خوف ہے اس لیے کہ وہ منی ٹریل دے چکے ہیں ایک وہ ہے جن سے منی ٹریل مانگا گیا اور وہ ملک سے ہی فرار ہو چکے اور آج تک منی ٹریل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے عدالتیں ہیں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں عدالتیں کسی کو اگر نوازشیر صاحب کو نہیں پوچھتی ہیں عمران حان کو نہیں پوچھتی ہیں دونوں کو پوچھتی ہیں یا اور پھر کہنے ان کو پوچھتی ہیں تو یہ عدالتوں کو قانون جو ہے وہ اس بات پر پابند کرتا ہے اب اس حوالے سے یہ جو فارن فنڈنگ کیس کے اس میں برپور قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران حان صاحب کو نا اہل کروایا جائے کیونکہ عمران حان صاحب سب سے بڑا مردہ ہے جی اس وقت جیسا کہ تغریروں میں بھی کہا جاتا ہے ملکی علاوات اور اس وقت بجٹ جو ہے اس وقت میں کہا یہ عمران حان صاحب کی وجہ سے ہے اگر عمران حان صاحب کی وجہ سے ہے تو یہ کروڑوں لوگ کی ساتھ کریں بڑا مصومانہ سا سوال ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھی پاکستان زندہ بات پاک افراد پاہندہ بات